پاکستان کے ستر سال گزرنے کے باوجود بھی مسائل جو بنیادی مسائل وہ حال نہیں ہوئے بلکہ وہ مسائل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جلے گئے کس طرح آپ دیکھیں گے جو پاکستان کے آج کے مسائل ہیں اور ان کا کیا وجہ ہے ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اور ہم کس طرح ان پر قابو پاسکتے ہیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کروں گا آپ کا اور تاریخ بھی کروں گا کہ آپ کو یہ پروگرام روز بروز ترقی کر رہا ہے اور رحم دلہ بڑا اچھا فیڈ بیک ہے اور آپ ذرات بڑا بہترین موضوع اور ٹاپک لے کے آتے ہیں جو کمیونٹی کی بہت بڑی ضرورت ہوتا ہے جہاں تک یہ پاکستان کے حوالے سے اس کے معاشی اور اقتصادی بہران کا مسئلہ ہے اصل میں اس پچھلے پروگرام میں تو ہم نے عدل پر بات کی تھی کہ عدل جو ہے وہ کسی بھی سٹیٹ کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے عدل کی پہلی اینٹ اگر سیدھی ہے تو ساری عمارت سیدھی ہے اگر وہ ٹیڈی ہے تو ساری عمارت ٹیڈی ہے تو لہذا پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بنیادی جو اینٹ رکھی گئی تھی عدل کے حوالے سے وہ اب اس کی جگہ کرپشن نے لے لی ہے جس کے ایسے مسائل پیدا ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں کسی چیز کے موضوع پر گفتگو کی آتی ہے کہ چیز کیوں بنائی گئی ہے اب ایک گھوڑ سواری ہے تو وہ گھوڑ سواری کے لیے انسان نے لی ہے گدہ گاڑی ہے گدہ گاڑی کے طور پر استعمال کرتا ہے بیل گاڑی بیل گاڑی کے طور پر استعمال کرتا ہے جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اگر اسی مقصد میں استعمال کریں تو بالکل زندگی سموت چلتی ہے جسے آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہے تو اگر آنکھ سے سننے کا کام لینے کوشش کریں گے تو نہ صرف یہ کہ سننے سکیں گے بلکہ ہم اپنے آپ کو مسئبت میں ڈالیں گے اسی طریقے زبان جب وہ بولنے کے لیے ہے اب زبان سے آپ جب وہ دیکھنے کا کام لینے کوشش کریں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آنے کا تو اسی طریقے سے پانچ حواز کے اللہ نے اپنا اپنے کرایٹیریا رکھا ہے تو جس مقصد کی اللہ نے جو ایک حص دی ہے اسی مقصد میں جب وہ استعمال ہوگی تو یہ ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ بالکل سموتری کام کرے گا انسان بہترین زندگی گزارے گا بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا ملک بنتے ہیں سٹریس بنتی ہیں ان کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے کیوں بنایا جا رہا ہے تو پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ پر ہے وہ دو قومی نظریہ پر بنی کیونکہ ہمارا جو نظریہ وہ اسلامی نظریہ تھا اور ہندو امت کے ساتھ ہمارا گزارہ نہیں تھا کیونکہ کسی طور پر قول فعل حال میں ہم ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے لہذا پاکستان کیلئے نعر لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو گیا کہ پاکستان کے اندر عبادت اللہ کی ہوگی اور اطاعت و رسول اللہ کی ہوگی تو اس لئے یہ تھی اس کی بنیاد اب دیکھا جائے گا کہ یہ ملک جو ہے وہ اس بنیاد کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں کیونکہ میں نے بتایا کہ جب مقصد کے اندر چیز استعمال کی جاتی ہے جو اس کے اصل غرض ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے اگر مقصد سے ہٹ جائے تو آپ اس سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتے اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لئے بنا تھا لا الہ الا اللہ کے لئے بنا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا لہذا پاکستان بنا تو لا الہ کے نام پہ اور یہ نعرہ قید عظم سے لے کے آج تک سب نے لگایا لیکن کچھ قوتیں ایسی پیدا ہوئیں جنہوں اس کو سیکولر کرنے کی کوشش کی لبریزم کی جو ہے وہ راج لانے کی کوشش کی جس کے نتیجے کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ چیز اپنے مقصد وضع سے ہٹ گئی تو لہذا اب نکامی کے راستے پر ہیں تو دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا احیاء اگر پاکستان کے اندر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے خزانے پاکستان کے لئے کھول سکتے ہیں سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے محتی صاحب یعنی پاکستان کا جو بنیاد کا کریٹ کرنے کا فلسفہ تھا وہ ماشاءاللہ آپ نے بیان فرما دیا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو زمنی سا سوال ہے اس سے اقتصادی اور اس سے تھوڑا سا ہٹ کے میرے اپنے کنزمشن کے لئے کہ اسلام کو آج دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک تو وہ اسلام جو کنزروٹیو اسلام یا ایکسٹریمیس اسلام ایک موڈرٹ اسلام جو نئی اختراعہ اسلام ہے یہ موڈرٹ اسلام کیا چیز ہے اور اگر ہم موڈرٹ مسلم نہیں ہیں تو کیا ہم ایکسٹریمیس مسلم ہیں اچھا سوال کیا اثر میں یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ اسلام موڈرٹ ہی ہے اسلام کنزروٹیو کبھی نہیں ہو سکتا یہ تو اسلام کی خوبی ہے اصل میں پہلے سے جو مذائب چلے آتے تھے وہ کنزروٹیو تھے جب اسلام نے ایک وسط کا نعرہ لگائے ایک جدد کا نعرہ لگایا تو ایک موڈرنزم کا نعرہ لگایا تو تب ہی تو پہلے جو مذائب تھے ان کے لئے بڑی اچھمبے کی بات ہوئی یہ بہت بہت مسکنسپشن لوگ سن بھی اسلام جو کنزروٹیو ہے اسلام موڈرٹ ہے موڈرنزم ہی کا نعرہ تھا تو پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کیونکہ پہلے لوگ تو اتنے کنزروٹیو ہیں کہ عیسائیت کے اندر جو ہے وہ اگر آپ پادری بن کے تو آپ شادی نہیں کر سکتے بیشپ ہے پاپ ہے یہ کوئی بھی شادی نہیں ننز ہیں وہ دیورٹیو گارڈ کا مطلب بھی ہے کہ شادی نہیں کر سکتے یعنی فطری خواہشات کی خلاف جنگ تو فطرہ سے جنگ کرنے والا کیسے باقی رہ سکتا ہے اور یہودیت کو اٹھا کے دیکھیں ان کے جزیات آپ اٹھائیں تو احران ہو جائیں کہ اتنے کنزروٹیو ہیں یہ لوگ تو نتیجہ یہ یعنی شادی شدہ عورت جو ہے وہ سر مڑا دیتی ہے یہودیت کے اندر جو ان کے ایکسٹریمسٹ ہیں وہ سر مڑا دیتی سارے زندگی ویک پر زندگی گزارتی ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ جب غسل واجب ہوگا تو اگر بال بڑے بڑے ہوں گے کوئی بال خوش کرے گا تو غسل نہیں ہوگا لہٰذا اٹھینڈی کرا دو تو یہ جتنی شادی شدہ عورتیں پھرتی ہیں یہودیوں میں وہ سارے جو ہیں ویگن لگائی ہوئی ہیں اور ان کے مردوں نے بڑی بڑی لٹے رکھی ہوئی ہیں تو ان میں ایک ایسا طبقہ ہے کہ ایسا جزیہ گھڑ لیا کہ بالکل فطرہ سے جنگ ہے تو پہلے سارے مذہب کنزروٹیو ہیں لیکن اسلام نے آکے موڈرنزم کا نعرہ لگایا ہے ایک نئی بات کی جدت کا نعرہ لگایا تو ہی اس وقت کی قوتیں اس کے خلاف ہوئیں اگر اسلام بھی ایک کنزروٹیو کی بات کرتا تو انہیں کوئی اتراز نہیں تھا اسلام نے اس معاشرے سے ہٹ کر ایک نئی روح پیدا کی تو اس لئے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اسلام کو ہم دو میں تقسیم کرتے ہیں اسلام ہے ہی موڈرنزم اور اسلام موڈریٹ ہے اس کے ایک ایک جزیے پر ہم گفتگو کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ اسلام سے زیادہ موڈرن کو مذہب نہیں ہے سبحان اللہ اس ٹاپک پہ خواتین وزرات انشاءاللہ کسی دن پورا ایک پروگرام کریں گے یہ موڈرنزم پہ یا کنزروٹیوزم پہ کیونکہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے اور میرے لئے سپیچلی بڑا اٹریکٹیو ٹاپک ہے تینکیو سو مجھ موسیقی